شیخ سال مغسمی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا، ہارٹ سرجری ہوئی اور ان کے ہارٹ بلوکیجز تھے، بہت ساری آرٹیس بلوک تھی اور سٹنٹس دلے ہوئے تھے تو بہت اشیو تھا ان کے اس پر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت لیند تھی آپریشن، کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، ڈاکٹرز نے میرا آپریشن کیا، سکسسفل ہو گیا الحمدللہ، ٹانگیں لگا دیئے، میں اٹھا تو میں ریلاکس فید کچھ دیر بعد ڈاکٹرز دوبارہ آنے شروع ہو گیا اور جو ساتھ مشینز تھیں ان میں پی 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 کچھ ہونے شروع ہو گیا اور ایک ڈاکٹر آ رہا رہا ہے دوسرا تین سے چوتھا، یہ عرب کی بہت بڑے دعائی ہیں، شیخ سال مغسمی ابھی بھی زندہ ہے رحم اللہ تو ڈاکٹرز آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب تو بہت پریشان ہو گیا کہ اب کیا اور ہے تو انہوں نے ان کی شکل پر پریشان دیکھیں کہ میں مزید پریشان ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو بلوکیز تھے نا وہ سمتھنگ ہائپنڈ کہ بہت زیادہ نہ بلوک ہو گیا اور ہمیں دوبارہ کھول کے سرجری کرنی پڑے گی کہتے ہیں کہ پہلے سرجری میں تو میں ریلاکس لیکن اس دفعہ میں بہت پریشان ہو گیا تو وہ جب گئے اپنے اپنے چیزیں لینے کے لیے اور چیزیں لینے کے لیے کہتے ہیں کہ میں ساتھ ایک نا لیبانانی نرس کھڑی ہوئی تھی وہ مجھے کہتی ہے کہ یا صالح صلی اللہ محمد اے صالح اللہ کے نبی پہ درود پڑھو اور کہتے ہیں کہ میں کی نبی پہ درود پڑھنا شروع ہو گیا یقین کے ساتھ کہ اللہ کے نبی پہلی فرمایا کہ اگر تمہیں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور تمہارے ساری مشکلات کا حل نکل آئے کہتے ہیں کہ میں درود پڑھنا شروع ہو گیا حتیٰ کہ جب ڈاکٹر آئے اور دوبارہ انہیں مجھے کچھ چیزیں اٹھائش کی تو وہ کنفیوز اور سرپرائز اور جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوئے کہتے ہیں کہ جو ریپورٹس ابھی آرہن تھی کہ بلڈ دوبارہ بلوکیجز آگئی ہیں وہ جب ہمارے ہیں وہ جب ہمارے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے رزن اللہ کے نبی پر درود پڑھنے کی فضیلے سمجھ میں آئے گی کہ کتنا افضل ہے یہ ذکر اللہ کے نبی پر درود پڑھنا سبحان اللہ تو اپنی زندگی کو کسرت سے جب بھی فری ٹائم ہے نا درود قصے سے پڑھا کریں استغفار قصے سے پڑھا کریں ایک صحابی آیا اور کہا یا رسول اللہ نجات کا راستہ بتائیں نجات کس میں ہے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اس میں نجات ہے اپنی اے اقبا بن عمر اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو فرمایا خوشکبری ہو اس بندے کو کہ جو قیامتی دن آیا اور اس نے اپنی اعمال نامے میں کس سے استغفار کو دیکھا سبحان اللہ امام احمد بن حمبل سفر کر رہے تھے بڑا فیمس واقعہ ہے سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد میں اجازت ہے کہ میں رات یہاں رہ لیں تو انہیں کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں آسکتا ہے تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو انہیں کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں بزرگ کہا آپ میرے پاس ہیں بابا جی میرے گھر رہ لیں تو انہیں کہا چیک ہے تو وہ جب گھر لے گیا تو وہ سرات کو آٹا گونتا تھا آٹا گونتا تھا اور کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کیا بھی زندگی میں فائدہ بھی پہنچایا ہے تو انہیں کہا آپ کو میں کیا بتاؤں وہ اپنے پوچھ لیا ہے پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا مجھ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کیا بس ایک دعا جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائے کہ امام احمد بن حمبر بڑے امام ہیں ان سے ملاقات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمبر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مجھے آپ کی پاس گسیٹ کے لائے گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمبر یہ ہے توبستغفار کے فائدہ یہ توبستغفار کسرت سے استغفار پڑا کریں زندگی میں اللہ کے نبی اپنے ایک محفل میں ایک سیٹنگ میں ستر سے سو مرتبہ استغفار پڑا کرتے ہیں ایک سیٹنگ اور کس سے درود پڑھیں کس سے درود پڑھا کریں